زبان کو گناہوں سے بچانا اور لا یعنی یعنی بے فائدہ فضول گفتگو سے بچانا یہ ایمان کی علامت قرار دی ہے حدیث میں اس کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے اور اگر یہ احتمام نہ ہو زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے کہ جو چاہے بولتی رہے جو چاہے کہتی رہے تو اس کے نتیجے میں یہی زبان انسان کو اللہ بچائے جہنم میں ڈال دیتی ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ فرمایا کہ لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے مو گرانے والی کوئی چیز اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے انسان کی زبان ہے اور یہ فضول گوئی جو ہے اس کا بھی درحقیقت بنیاد یہ ہوتی ہے کہ زیادہ بولنا جب آدمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے وقت بے وقت بول رہا ہے ہر واقع پر بولنے کی کوشش کرتا ہے اور بولنے میں دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کسرت کلام کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کھائی میں گری جائے گا اس لئے حضرت صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی اصلاح کے لئے جاتا تھا تو اس کے مجاہدات میں ایک مجاہدہ یہ کرائے جاتا تھا قلت کلام کم بولو یعنی صرف ضرورت کے موقع پر بولو عادت ڈالو خاموش رہنے کی بلا وجہ بولنے سے پرہیز کرو کیونکہ جب زبان بے مہار ہوگی اور کسرت سے بات کرو گے تو کہیں نہ کہیں کوئی یا تو جھوٹ نکل جائے گا یا مبالغہ ہو جائے گا یا غیبت ہو جائے گی یا کم از کم فضول گوئی ہو جائے گی اس لئے حدیث میں جو حدیث ابھی حضرت والا نے نقل فرمائی ہے من سمت نجا جو جتنا خاموش رہے گا اتنی ہی وہ نجات پائے گا تو قلت کلام اس کی باقیدہ مشق کرائیاتی تھی اور یہ مشقید حقیقت اس آگے کی طرف لے جاتی ہے کہ باتیں کم کرو ضرورت کے وقت کرو بلا ضرورت نہ کرو حضرت امام شافیر امطلال کے بارے میں شاید میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا کہ کوئی آدمی کوئی بات کرتا تو تھوڑا وقفہ کرتے تھے جواب دینے میں کسی نے پوچھا کہ یہ آپ وقفہ کیوں کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس لئے کرتا ہوں تاکہ پہلے یہ سوچتا ہوں کہ جواب دینا مناسب ہے یا نہیں یعنی یہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یہ جہنم میں لے جائے گا اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر بولتا ہوں تو اگر آدمی یہ طریقہ اختیار کرنے کبھی کم بولے اور بولنے سے پہلے ذرا سا یہ سوچ لیا کرے کہ مجھے کہاں یہ چیز لے جا رہی ہے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ فضول گوئی کی عادت ختم ہوگی اور اصل علاج وہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ جلدلالہو کے ذکر و فکر سے دل کو آباد کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالی ہی سے مانگے اللہم مجعل وصحاب حضر قلبی خشیتہ کا وذکر رکھ اے اللہ ہمارے دل کے خیالات کو اپنی خشیت اور ذکر کی طرف موڑ دیجئے دعا اللہ تعالی سے یہ بھی مانگے کہ یا اللہ میری زبان کو پر مجھے قابو عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے فضول گوئی سے بچائیے یا اللہ مجھے غلط گوئی سے بچائیے اللہ تعالی کے سامنے اپنی زبان کی حفاظت کا حفاظت کی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فضول گوئی کی عادت اور غلط بولنے کی عادت انشاءاللہ تعالی رفتہ رفتہ ختم ہوگی اللہ تبارک و تعالی اللہ اپنا فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عدا فرمائیں